بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکول بیس اسیسمنٹ 2023-24 اس کا ہم کلاسکس کا سوشل سٹیڈی یعنی کے ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا پیپر کریں گے اس کے جو انگلیش میں لکھا ہوئے یہ انگلیش میڈیا مالوں کے لیے ہے اور جو اردو میں لکھا ہوئے ہے یہ اردو میڈیا مالوں کے لیے ہے اس کے میں دو پیپر جنریٹ کی ہوئے ہیں ایک یہ والا پیپر ہے اور جو دوسرا پیپر ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں نیکے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی اوبجیکٹیو پارٹ جانتے ہیں اس کا کوئیسٹ نمبر ون ہے کہ انسانی محول اور اس کے اردگرد کے مطالعہ کو کہا جاتا ہے اس کا آنسر آئے گا جیوگرافی اس سے نیکسٹ کوئیسٹ نمبر ٹو ہے یہ ہے اس کا آنسر اس کا آنسر آئے گا اے والا اس سے نیکسٹ ہے کویسٹ نمبر فائیو اس کا آنسر آئے گا بی والا نیکسٹ ہے کویسٹ نمبر سکس اس کا آنسر آئے گا اے والا اگری کلچر ضررات پر question number seven کا answer آئے گا D والا question number eight جونٹ سے ہے اس کا answer آئے گا B والا it's the next question number nine اس کا answer آئے گا B والا اب it's the next question number ten اس کا answer آئے گا A والا یہ تھے اس کی امسیکیور یعنی کے objective part اب آگے ہے اس کا subjective part اس کے تین question ہے پہلے ہم question number 11 کریں گے پھر 12 پھر 13 ان کے answer بھی ہم کریں گے question number 11 کا A part ہے describe the result of late moment on the weak earth crust کہ کشل ارز کے کمزور اسے پر plate کے حرکت کے نتائج بیان کریں اس کا answer آئے گا یہ انگلیش میڈیا والوں کے لیے اور یہ جو ہے یہ اردو میڈیا والوں کے لیے ہے اگر میں یہ بھی read کروں گا تو ویڈیو کافی لنسی ہو جائے گی اس لیے میں read نہیں کر رہا اب اس سے next اس کا part number B briefly explain major faults in پاکستان پاکستان میں بڑے فالس کی مختصر وضاحت کریں اس کا answer آئے گا یہ والا یہ انگلیش میڈیا والوں کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ اردو میڈیا والوں کے لیے ہے اب اس سے next اس کا question number 12 اس کا able describe the early conditions of the mesopotamian civilization کہ mesopotamia کی تہذیب کے ابتدائی حالات کی وضاحت کریں اس کا answer آئے گا یہ والا یہ انگلیش میڈیا والوں کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ اردو میڈیا والوں کے لیے ہے یہ ہے answer اب اس سے next اس کا be والا part compare the difference between some marine civilization and mesopotamian civilization اس cancer آئے گا یہ انگلیش میڈیا اور یہ اردو میڈیا کے لیے اگر آپ نے بک سے کیا ہو ہے تو وہ ہی کریں اگر آپ نے یہاں سے کرنا ہے تو یہاں سے کر لیں لیکن اگر نے پہلے کیا ہو وہ کنسٹرکشن آف ہاؤسیز ان اجپشن سیولیزیشن کہ مصری تہذیب میں گروہ کی تمیر میں دریائے نیل کے کردار کو بیان کرے اس کا آنسر آئے گا یہ انگلیش میڈیا مالو کے لیے اور اردو میڈیا مالو کے لیے یہ آنسر اب اس نیکسٹ نمبر بی کہ قدیم مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کے کردار کی وضاحت کریں اس کانسر آئے گا یہ انگلیش میڈیا مالو کے لیے اور یہاں پر آمنی یہ پیپر کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اس کے دوسرا پیپر ہے اس کی ویڈیو کار لنگ میں دیس دی دوں گا اللہ حافظ